اس کی خوراک کتنی ہیں ڈیلی کی کتنا کھاتا ہے یہ پندرہ سو رو پر روز کھاتا ہے یہ پہلے پانچ سوارے نوڑ کھاندہ ہے پھر ہزارے نوڑ کھاندہ ہے ایسی ہی ہاں جی یا کچھ چلے ٹھیک ہے تو اچھا بادل اس کا نام ہے بادل فلم دیکھ اس کا نام رکھا گیا بادل نہیں اس کا نام بیجن اس کا بادل نام رکھا تھا ہم نے اچھا شروع صحیح سلام علیکم خانے وال میں موجود ہوں مویشی منڈی خانے وال میں جو جہانیہ بائی پاس پر قائم کی گئی ہے آرزی مویشی منڈی ہے یہ دس زلحجہ تک یہاں پر قائم ہوگی چاند راہ تک جسے آپ کہتے ہیں تو میں مویشی منڈی میں آیا تھا جانوروں کی کوریش کرنے کے لیے تو یہاں پر ایک جانور جس کا بتایا جا رہا ہے کہ آٹھ من اس کا وزن اور اس کی قیمت پانچ لاکھ روے مالک کی طرف سے لگائی گئی ہے اس کو کیا کھلاتی ہے پانچ لاکھ انہوں نے کہا ہے اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے یہ ساری بات کریں گے مالک سے السلام علیکم بھائی السلام سر بھائی جن ٹھیک ہے آپ ادھر آجائیں یہ کہاں خانے وال کا یہ ہے خانے وال کا سر جی آٹھ من وزن کیا کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں اس کا آٹھ من وزن ہے بھائی جن اس کا آٹھ من وزن ہے یہ ہمارے گھر کا بچہ ہے بادل اس کا نام ہے بادل فلم دیکھ اس کا نام رکھا گیا بادل اس کا نام بادل نام رکھا تھا ہم نے اچھا شروع صحیح شروع صحیح اچھا کیا کیا کھلاتے اس کو آٹھ من وزن کیسے ہوا اس کا ماشاءاللہ بھائی جنس کو ارچیز دودھ کے اندر روٹی بھگوتے ہیں اس کے لیے روٹی بھائی جنڈا چلتا ہے کر رہا چلتا ہے ارچیز کھلاتے ہیں ماشاءاللہ اور کیا کھلاتے ہیں بادام بھی کھاتا ہے ارچیز کھاتا ہے بھائی جنس اتنا اس کو آپ نے موٹا تازہ کر دیا بھی یہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا بھائی جنس کھڑے ہونے کے وزن ماشاءاللہ آٹھ من اس کا جانور دیکھو آپ دیکھ لیے جانور تو خوبصورت ہے آپ اس کا ریٹ بتائیں کیا ہے پانچ لاکھ روپے جی پانچ لاکھ روپے یہ پتھانا والا ریٹ ہے جی پتھانا والا ریٹ کم ہو جائے گا مطلب چیز تو دیکھو جی چیز تو دیکھ لیا خوبصورت بتا دی آپ کو اس کا فائنل کیا ہوگا چھڑے چار لاکھ روپے ساڑے چار لاکھ سے فائنل کیا ہوگا بس اس سے آگے بس ہے بس سے آگے کچھ نہیں ہے وہ ڈالا کھڑا آگیا ڈالا بھی کھڑا ہوگا ہے جگت باد ہے بھائی ہمارا یہ بھائی جن کب سے آپ آئے ہوئے ہیں یہاں پر اس منڈی میں جانے میں تین دن ہو گئے اس منڈی میں آئے کو کتنا ریٹ اس کا لگ چکا اب تک اس کے باجن چار لاکھ روپے رکھ لیں لگے اس کے چار لاکھ روپے لگ گئے ہیں پھر بیس کیوں نہیں رہے سڑھے چار لاکھ کا بیس ہے پچاس ہزار کے لیے اس کو آپ لے کے کھڑے ہوئے ہیں اچھا اچھا اس کی خوراک کتنی ہیں ڈیلی کی کتنا کھاتا ہے یہ پندرہ سو روپے روز کھاتا ہے یہ پہلے پانچوار نوڑ کھاند ہے پھر ہزار نوڑ کھاند ہے ایسی یہ کچھ چلے ٹھیک ہے تو اگر کسی نے یہ جانور خرید نہ ہو تو آپ سے رابطہ کریں ان کا نمبر ہم سامنے سکرین پر لگا دیں گے آپ کا نام کیا ہے شیخ خالد شیخ خالد ان کا نام ہے اور ان کے پاس آٹھ من وزنی جانور ہے ان کا کہنا ہے کہ اس کو ہم دودھ میں بھگو کے روٹی کھلاتے ہیں اس کو بادام کھلاتے ہیں پہلے ہی اس بائی نے مجھے بتایا کہ اس کو ہم دیسی گھی والی روٹی بھی کھلاتے ہیں دیسی گھی والی روٹی خود بھی کھاتے ہیں آپ خود بھی کھاتے ہیں یہ اللہ کا شکر اچھا یہ کھڑلی میں ڈال کے خود بھی کھاتے ہیں اور اس کو بھی کھلاتے ہیں مزاک کر رہا ہوں بھائی سریز نہیں لینا آپ نے ٹھیک ہے اور اس مویشی منڈی میں جانور ابھی کم ہے خریدار بھی کم ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو آئیسہ آئیسہ جب عید قریب ہوگی تو جانور بھی زیادہ ہو جائیں گے اور خریدار بھی زیادہ ہو جائیں گے تو ہمیں دیجئے اجازت کیمیرمین مہتاب سعین کے ساتھ محمد عاصف چودری آج کل ٹی وی خانے وال